ایک سمیہ پر چائنہ یا پھر امریکہ کے لئے کہا جاتا تھا کہ یہ دونوں دیش دنیا میں ایکنومک کرائسز کو آنے سے روک سکتے ہیں یا پھر اگر ان دونوں دیشوں میں ایکنومک کرائسز آئے گا تو دنیا کے باقی دیشوں کی ارتوستہ بھی ساتھ میں ڈوب سکتی ہے کیونکہ ان کی ایکنومی سائز میں بہت ہی ہیج ہے اور کئی سارے دیشوں کے ساتھ انٹرکنیکٹڈ ہے کئی سارے دیشوں کے ساتھ ان کا raw materials اور finished product اور services کا آدھان پردان ہوتا ہے جس کے بعد پھر میڈلیسٹ کے دیشوں نے crude oil اور natural gas کی production کو control کر کے prices manipulate کرنا شروع کر دیا ہے جس وجہ سے دنیا کے maximum دیش آج کی ریٹ میں recession کی گگار کے اوپر کھڑے ہیں ایون چائنہ بھی اس سمیں ایکنومک کرائسز ڈیل رہا ہے پچھلے ہفتے چائنہ کے national bureau of statistics نے ایک data publish کیا تھا جس کے مطابق پچھلے سال 2022 میں چائنہ کا gdb growth rate 3% رہا اور یہ بہت ہی کم growth rate ہے کیونکہ چائنہ جس تیزی سے grow کر رہا تھا اس کو دیکھ کر اس کو low ik آ جائے گا وہیں بھارت کی بات کریں تو بھارت کے لیے IMF اور world bank پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس سال بھارت کا gdb growth rate سارے 6% سے لے کر 7% کے بیچ میں رہنے والا ہے یعنی چائنہ کے double سے بھی زیادہ کہنے کا مطلب ہے کہ ایکنومک کے معاملے میں آج بھارت کے ارتھوستہ اس level کے اوپر پہنچ گئی ہے جہاں پر یہ فرق نہیں پڑتا ہے کی امریکہ یا پھر چائنہ یا پھر ویسٹرن یا پھر یوروپین دیشوں کی ارتھوستہ میں کیا ہو رہا ہے ویسٹرن ورلڈ میں بیشک ایکنومک سلو ڈاؤن آ جائے بھارت کے ارتھوستہ اس کے باوجود growth دکھا رہی ہے بھارت میں لگتا ریفارمز ہو رہے ہیں چائنہ پلس ون سٹیٹیجی کے چلتے دنیا کی top multinational companies بھارت میں آگر اپنے manufacturing plant کھول رہی ہیں top defense firms بھارت میں joint venture کی شروعات کر رہی ہیں اور بہتی جلد بھارت میں aerospace ecosystem بھی بننے والا ہے یہاں پر commercial aircraft کی manufacturing شروع ہونے والی ہے جبکہ دنیا کے باقی دیش ابھی بھی اسی جدو جائت میں لگیں گی ان کی gdb growth rate negative میں نہ چلے جائے اور یہ بس یوروپ نہیں بلکہ west اور east اور ایسیا میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے world economic forum کے چیف نے بھارت کو پوری دنیا کے لیے آشا کی قیرن کے روپ میں portrait کیا ہے reference lab کی screen کے اوپر دہ ہندو کے article کا screenshot ہے جس کے مطابق world economic forum کے چیف اور founder کلاوز شواب کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں چل رہے global economic crisis کے بیچ بھارت ایک bright spot کی درہ ہے اور اس fractured world میں prime minister نریندر موڈی کی leadership پردھان منتری موڈی کا نیتریتو بہتی critical یعنی بہتی گمبیر ہے ان کے مطابق اس سمیں دنیا بر میں global crisis چل رہا ہے اندھیرہ چھایا ہوا ہے جس میں بھارت ایک آشا کی قیرن کی طرح ہے جہاں پر پوری دنیا اس سمیں fractured ہے یعنی سبھی دیش الگ الگ گھٹ بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ علج رہے ہیں وہاں پر بھارت کے prime minister نریندر موڈی کی leadership بہتی مہتوپون ہے کلاوز شواب نے world economic forum سے کہا کہ domestic challenges یعنی آنترک چنوٹیوں کے باوجود بھارت just اور equitable table یعنی نشپکش اور نیائے سنگت growth کر رہا ہے بھارت کی G20 presidency بہتی crucial time کے اوپر آئی ہے اور prime minister نریندر موڈی کا رول بہتی critical رہنے والا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اس پاتھ کا صحبہ کے ملا کی میں بھارت کے minister delegation اور top business leaders کے ساتھ میٹنگ کر پایا کلاوز شواب نے آگے کہا کہ climate change کے case میں جو بھارت نے action لیا اس کی میں صرحانہ کرتا ہوں بھارت global healthcare ecosystem میں یوگدان دے رہا ہے development کے لیے woman led economic model کے اوپر زور دے رہا ہے اور digital public infrastructure میں بھارت کی leadership کی میں پوری دنیا میں صرحانہ کرتا ہوں global geoeconomic اور geopolitical crisis کے بیچ بھارت ایک bright spot بنا ہوا ہے یہ ساری باتیں بھارت کے کسی official نے نہیں بلکہ world economic forum کے chief نے annual summit کے دوران switzerland میں بولی ہیں جس کو دنیا بھر میں cover کیا جاتا ہے اور prove کرتا ہے کہ اس global crisis سے باہر نکلنے کے لیے بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے think tanks بھارت کے پردان منتری موڈی کی اور دیکھ رہے ہیں اس لئے پردان منتری موڈی کو رشیا یکرین یود کو رکوانے میں ایک critical role play کرنا ہی ہوگا کیا آپ سال 2024 میں نریندر موڈی جی کو دوبارہ بھارت کا پرائم نیسٹر بنتے دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ ان کے کاریکال سے خوش ہیں ہاں یا پھر نہ نیچے کمیٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں